صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے اسرار کرنے سے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے ہر دو جار دن بعد پانچ دن بعد ہفتے بعد وہ قبیرہ بن جاتا ہے اور قبیرہ گناہ قتل زنا چوری سود قبیرہ نہیں رہتا ہے استغفار کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں واللہ کبھی بھی مائنر سنس کو مائنر نہ سمجھیں یہ کٹھے ہو کہ ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں ایف ون اف دیز فائیو ایمپلیفائیرز is present with a مائنر سن وہ مائنر مائنر نہیں رہتا اور مجھر بن جاتا ہے یہ میں دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ اللہ کی بہت فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے میں آج ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جو کہ شاید ہمیں سے اکثریت اس کو بالکل انڈسٹینڈ اور فیادم نہیں کرتی اور نہ ہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے سب کانٹینٹ میں اردو سپیکنگ کمیونٹی میں اور ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت کی شکار ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں مائنڈ سیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ کسی شخص کے خلاف چاہے آپ کا وہ باس ہے چاہے وہ آپ کی خاندان میں کوئی آپ کی پھوپی ہیں یا پھوپاں ہیں اس سے خلاف کوئی بات کی گئی ہے تو پیبل ٹکٹ ویڈی ڈائٹلی کوئی اس میں ہا ہائے آئی بروز ریز نہیں ہوتے اور اس کو ایزی لی ڈیل کیا جاتا ہے حالانکہ یہ معلوم ہے کہ غیبت القبائر میں سے ہے اگر اسی طرح سے کوئی شخص روم میں انٹر ہو اور دیکھے نعوذ باللہ اس سے کوئی جاننے والا اس کا حزبن یا اس سے خاندان والا وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے ایڈلٹری فورنیکیشن کا شکار ہے تو کیسے ایک طوفان مچ جائے گا تو غیبت پہ کیوں نہیں مچا اس طرح سے چوری کوئی اگر کرتے ہوئے پکڑا جائے کوئی سونا اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم we scream and shout and we blame that person of guilt کہ تم چور ہو تم loyal نہیں ہو بر جو شخص غیبت کر رہا تھا اس کو تو ہم نے اس سے blame نہیں کیا حالکہ سبحان اللہ جس نے چوری کی اس نے کسی کو materially نقصان پہنچایا لیکن جس نے غیبت کی اس نے اس کے honor کو نقصان اور تکلیف پہنچائی جو کہ زیادہ بڑا گناہ ہے we don't see sins according to how اللہ سبحانہ و اللہ sees them right so ہم گناہ کو اپنے کلچر اور اپنے علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں we know as muslims there are major sins and minor sins right i'll not explain about major sins shirk witchcraft jadu killing riba اور consumption of orphans wealth یعنی غریب کا مال کھانا بھاگنا میدان جنگ سے کسی خاتون پہ تحمت لگانا تو major sins اور ہمیں ایک صریعت کو پتا ہے major sins کے ہیں but آج میں بات کروں گا کچھ minor sins کے حوالے سے minor sins کے نا کچھ features ہوتے ہیں اور آج کا جو lecture ہے وہ زیادہ focus کرے گا ہے کون سے features and factors ہمارے minor sins کو amplify کر دیتے ہیں اور وہ major sins بن جاتے ہیں لا الہ اللہ پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں features of minor sins کی پہلے تو فیچر minor sins کا یہ ہوتا ہے جو کہ major sins اگر انسان بڑے گناہ سے بچتا ہے تو minor sins ماف کر دیا جاتے ہیں this is one of the features of minor sins اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا رحمان ذات ہے سبحان اللہ اگر تم major sins کو ignore کرو گے actively تو ہم تمہارے minor sins کو ماف کر دیں passively یعنی تمہیں توبہ استقفار کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک شخص جو چوری سے زنا سے رہباس سے بچ رہا ہے actively اللہ تعالیٰ اس کے minor sins کو ماف کر دیں گے this is one of the features of minor sins and this is the this is how رحمان اللہ سبحان اللہ is second feature of minor sins is کہ اگر کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نیکیاں کرنے سے توبہ استقفار کیے بغیر ان minor sins پہ ریمور اور گل فیل کیے بغیر اللہ سبحان اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ نمازوں کے نمازیں پانچ نمازیں اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان یہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں یعنی فجر جس نے پڑی اور جس نے زہر کی نماز پڑی تو فجر سے زہر تک جو منر سنزم معاف کر دی جاتے ہیں اس طرح سے جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اگر انسان کبائر سے بڑے گناہ سو بچتے ہیں تو یہ جو نیکیاں ہیں گناہوں کو معاف مٹا دیتی ہیں بشک جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی اس کا ایک اور فیچر بھی ہے مائنر سنز کا جو تھرڈ فیچر ہے اور آج کے جو ہمارا مین لیکچر ہے اس کو یہ ٹاپک کور کرے گا وہ یہ ہے کہ مائنر سنز can become major if certain factors are attached to it if certain actions are done تو ایک مائنر مائنر نہیں رہتا ہمارے اسلام میں شریعت میں وہ ایک major بن جاتا ہے امام ابن قیم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اسے major گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر اس کے دل میں ایک fear بیٹھ جاتا ہے وہ ایک shyness کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو feelings ہیں دل کی اس گناہ کو major سے minor بنا دیتی ہیں because of his fear and shyness and pain and sorrow یار اب مجھ سے کیا ہو گیا کہتے ہے کہ ایک شخص minor گناہ کرتا ہے with audacity and boldness and lack of fear fearlessness کی وجہ سے lack of shyness lack of awe of Allah with boldness and carelessness تو اس کا جو minor گناہ ہے وہ major بن جاتا ہے اور یہی ایک main difference ہے practicing اور non practicing لوگوں کے بیچ میں جو non practicing اور practicing لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ فرق mainly نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے نا 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 ہر آدم کا بیٹا خطاکار ہے everybody sins but what is the main difference or one of the main differences between practicing and non practicing مسلم or righteous or unrighteous or pious or impious is the feelings during sin and post sin during sin جو practicing لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کام جاتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں ان کے اندر ایک ریگریٹ ہوتا ہے خوف اور ڈر ہوتا ہے میری زندگی ٹھائٹ ہو جائے گی میں رک جاؤں گا میں نے کس کے خلاف نہ فرمانی کر لی جو مجھے تنا دے رہے تو نے مجھے تنا نعمتیں دی میں اقرار کرتا اور میں نے تجھے کیا دیا گناہ تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے پر جو نون پیٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں بس کیا ہر کوئی تو کر رہے ہے کیا سے بات ہے اصل چیز یہ ہے اس کا تعلق دل کے دنیا سے ہے میں آپ سے ان تین فیچرز کو جو مائنر سنس کے بیان کرنے کے بعد میں فائی ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان پانچ میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن وہ مائنر ایمپلیفائرز مائنر سن وہ مائنر مائنر نہیں جاتا اور میجر بن جاتا ہے یا رب سلم نہ اللہ ہماری حفاظت کرے پہلی چیز الاستحقار belittling of the sin اس کو چھوٹا گناہ سمجھ ایسے بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing it's just a minor sin آپ نے تو کہا ہے تو اب ہی minor sin اللہ رب العالمين مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے اللہ اکبر جو یہ بات کہتا ہے اللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے رب کو پہچاننے کا حق تھا اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا اور اس نے رب کی نومتوں کا اندازہ نہیں لگایا نہ شکر کی جس طرح سے اس کو شکر کرنے کا حق تھا صلی اللہ صالحین رحم اللہ کہا کہتے تھے لا تنظر الى صغر الخطیہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے ولکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے ولکہ اندر الى ماننی کہ ذات کی نافرمانی کی مت دیکھو گناہ کتنا تھا چھوٹا تھا بڑا تھا کیا سائز تھا کس ذات کا انکار کیا تم نے کس کی بات کا انکار کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عائشہ کہا تھا یا عائشہ درنا اس بات سے کہ تم منر سینز کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پکڑ ہوتی جن کی جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تُو نے میرے حکم کو حقیر جانا ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کم کر بٹ چھوٹا سا کام بشک بولے بٹ تُو نے اس ریڈ لائٹ ایریا مینی جانا میری جان تُو نے اس دو سے نہیں ملنا بس میری باپ ہونے کی خاطر میں تُو سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگاو ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دو سے ملنے جاتا ہے تو والتو چھوٹی سی بات ہے بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو یہ میں دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کیا کہتے تھے سبحان اللہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر گرنے لگا ہے وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پر اچھانک سے گر جائے وہ ڈرتے ہے اس بات سے کہ اس پر وہ اچھانک سے گر جائے گا اور ایک جو فاجر ہے ایک جو نون پریکٹسنگ مسلم ہے جو گناہگار ہے وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی and he did like this اس کو پروائی نہیں ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسا دیکھتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو کیسا imagine کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو کیسا دیکھتے ہیں اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ یعنی تعبئین کو کہہ رہے ہیں ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پویٹری کی طرح بیوٹی فائیڈ ہیں لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبیقات سمجھتے تھے ڈیٹریمنٹل مینٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے اور یہ انس بن مالک تعبئین کو کہہ رہے ہیں جسٹ ایمیجن انس بن مالک آج آج ہیں اور ہماری کیجولنس اور لیزینس دیکھیں اپنے عمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے تو کیا کہیں گے وہ کیا دیکھیں ہم پہ اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے انس بن مالک is جزمنٹل live and let live اپنا دین چھوڑے نہیں کسی دیکھے چھوڑے نہیں اب تو بہت جزمنٹل ہیں لا الہ الا اللہ حدیث میں تو آتا ہے ایک انسان ایک لفظ بکلمت سنٹنس نہیں بکلمت ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے کتنا دور جتنا مشرق اور مغرب کے بیس میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لیندھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا تو سب سے پہلی چیز الاستحقار واللہ کبھی بھی مائنر سنس کو مائنر نہ سمجھیں یہ کٹھے ہوکے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں اور جب الاستحقار کسی مائنر سنس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اور اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سو گنات ہے میں نے کر لیا تو کیا ہوا تو وہ پھر اس کو امپلیفائی کر رہتا ہے اور میجر سنس میں آجتا ہے دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سنس کو امپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاسرار کنسسٹنسی بار بار کرنا کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سنس کرتے کرتے تین سال پانچ سال دس سال آنکھوں کو نیچے نہیں کر سکے ابھی تک ہم پانڈ دیکھ رہے ہیں ایڈکشن ٹو ڈرگز اینگر ایشوز مو سے گالی نکال دینا نوٹ اینگ ہجاب پرائیوٹ سنس کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سنس کا ارتکاب کرتے ہوئے اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin not sin rather the insistence upon the sin it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یورید اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی لیے عبدالعی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے لا صغیرت معل اسرار ولا قبیرت معل استغفار صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے اسرار کرنے سے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے ہر دو جار دن بعد پانچ دن بعد ہفتے بعد وہ قبیرہ بن جاتا ہے اور قبیرہ گناہ قتل زنا چوری سود قبیرہ نہیں رہتا ہے استغفار کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا اور تیسرا کیا ہے الجہار المجہرہ تو بالمعصیہ اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو میں نے تو وہ بچی پسائی ہے میں کل رات ڈرگز کر رہا تھا میں کل رات نشے میں تھا میں نے یہ والا کام بھی کیا دبائی گئے تھے پارٹی کے لئے یہ والی کام کیا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتے اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں بعد عاود باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے اپنے گناہوں کو publicize کیا جائے except جس پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ آ کے بتا سکتے ہیں مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور انصاف لینے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں ہے کہ گناہوں کو publicize کیا جائے everyone has skeletons in their closets you do and I do but problem یہ ہے کہ ہم ان کو چھپائیں اور اللہ کے سامنے توہہ استغفار کریں publicize نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امت معافن اللہ المجاہرین میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا except اس کے جو کہ جو کہ اپنے public کو اپنے sins کو public کرتے ہیں میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا except ان لوگوں کے جو publicize کرتے ہیں اور حدیث میں کیا آتا ہے انسان سے میں پھر فریش کر رہا ہوں انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پر پڑھتا ڈال دیتے ہیں anybody knows it but اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے sin کو publicize کر دیتا ہے اور exposed کر دیتا ہے تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں ان گناہوں پہ اور پھر اس گناہ کو معاف کر بھی نہیں کیا جاتا ورنہ کل امت معافہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا حدیث میں کیا آتا ہے من اصررتہو حسنتہو وسععت سییاتہو فہو مؤمن اور جس انسان کو اس کے گناہ تکلیف پہنچائے ہیں وہ نہ پتانا چاہے کسی کو وہ مومن ہے he's happy for his good deeds and he's sad for his sins وہ مومن ہے but what about a person who is not sad for his sins he exposes them he tells the people یہ کیا ترے بھائین ہے بڑا سٹاد ہے میں تو جی بڑی موڈرن ہوں میں تو بڑی جی بڑی لیبرل ہوں لا الہ الا اللہ یعنی does the opposite advertises sins should be a taboo and they have always been a taboo but one of the problems of 21st century is کیا کہ جن گناہوں کو حیاء کا باعث اور اللہ کے سامنے شربندگی کا باعث اور رونے کا باعث سمجھا جاتا تھا اور ان کو چھپا کے رکھا جاتا تھا آج کر لوگ پروکلیم کر رہے ہیں رات ہو کچ کیا اور سلفی لے کے لگا دیا اللہ والگائز parting with 59 others at beach فلاں فلاں اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یا life تو تیری ہے just to gain people's praise and appreciation اور رب العالمین کو پہ خلاف کر دیا اور لوگوں کو اس گناہ پہ گواہ بنا دیا بچیں اس بات سے میں اپنا پوچی identify myself as a gay or a lesbian or a bisexual or transgender ایک تو یہ human nature نہیں ہے لود علیہ السلام یہ قوم سب سے پہلی تھی جو اس فہاشی اور بدکاری میں پڑی تھی اور انسان سے ہو جاتی ہیں یہ جو گناہ ہے قومی لود وراء عمل ہے یہ چلتا آ رہا ہے بات لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں پریشانی سے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں جو corrupt ہو جاتے ہیں وہ یعنی اللہ کے سامنے یا اللہ معاف کرتے ہیں یہ غلط عادت لگی ہوئی ہے اور اللہ شاید معاف بھی کہتے ہیں ان کو ان کی سچی توبہ کیے وجہ سے جو لوگ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اپنا کو نہیں بیسیکشل جب میں آگئے کوئی بزنس ہے میں دیکھ لوں گا خیر ہے چھوٹا سمجھنا ان کو ایکسپوز کرنا چوتھی چیز ہے پروائی نہ کرنا دیکھ ہی جائے گی میں دیکھ لوں گا کوئی بھی گناہ کرنا ہے دنگیں کی چوٹ پر کر لیا مجھے تو اللہ نے مال دیا میں کس بات سے ڈروں ڈریں اللہ کی پکر سے رب کی پکر بڑی سخت ہے جو پکرنے پہ آتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ نہ اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں نہ اس کے اولاد کھڑی ہوتے ہیں نہ مال کھڑا ہوتے ہیں پھر انسان ہسپٹلز اور کوٹ اور اس کے چہریوں اور تھانوں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا اور لاسٹ چیز جو کہ مائنر سنس کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے ہوپلسنس اللہ کی رحمت سے نا امیدی despair in the mercy of اللہ سبحانہ وتعالی I'll not be forgiven What's the benefit of praying کیا فائدہ نماز پڑھنے کا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا دعا کرنے کا charity دینے کا when I can't be forgiven mercy doesn't reach me مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا کیا اللہ مجھے کوئی معاف بھی کرے گا میں نے بہت بڑا گناہ کر دی نہیں never be disappointed اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے شیطان کیا کرتا ہے وہ آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ ایک دیوار بیل کرتا جاتا ہے آپ کے رائٹ پہ کسی گناہ کی چاہے وہ زنا کی ہے اور سامنے پونڈ کی ہے اور left پہ حرام انکم کی ہے اور پیچھے ایک حرام relationship کی ہے اور غیبت کی ہے اور چغلی کی ہے اور وہ walls بیل کرتا جاتی ہے جو کہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرسی ان کو نہیں توڑ سکتی وہ قطاب اللہ اور دین کو جانتا ہی نہیں ہے one drop of اللہ's mercy if it touches these walls breaks it ختم کر دیتی ہے اور شیطان ضلیل ہو جاتا ہے اس لئے تو شیطان کو توبہ استقفار سب سے بری چیز رکھتی ہے کہ میں نے اتنے عصے سے محنت کی اور اس نے ایک رات میں رو کے آنسو بھا کہ اپنی لائف کو چینج جائے سارے گناہ معاف کروا دی میرے سارے کام پہ پانی پھر گیا اور مجھے ایک باب بتا ہے عبداللہ اپنے عباس کیا کمال کی پروفاؤنڈ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی has invited to his forgiveness those who said Jesus is Allah اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ان لوگوں کو اپنے مخفض کی طرف جنہوں نے کہا کیا ہے Jesus نعوذ باللہ اللہ ہے اللہ نے ان لوگوں کو بلائیا اور پکارا اپنی مخفض کی طرف جنہوں نے کہا Jesus اللہ کا بیٹے ہیں اور اللہ نے دعوت دی مخفض کی بخشش کی توبہ کی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اللہ is one of three اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کی طرف بلائیا اور مخفض کی طرف جنہوں نے کہا اوزیر اللہ کے بیٹے ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی معافی کی طرف دعوت دی جنہوں نے کہا کہ اللہ کا جو ایک ہاتھ ہے وہ سٹینجی ہے وہ اللہ غریب ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی دعوت دی توبہ کی استغفار کی اور معاف کرنے کی جنہوں نے کہا ہم غنی ہیں اور اللہ غریب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس کو بھی بار بار موقع دیئے توبہ کے اور پلٹنے کے اور معاف کرنے کے جس نے کہا انا رب وکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور رب ہوں افلا یتوبون الاللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے اور اسے معافی نہیں مانگیں گے یاد رکھیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور عبداللہ بن نماز کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد جو ناومید ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا تو اس نے کتاب اللہ کا انکار کیا ہے پھر ورحمتی واسعات کھل لحشائی کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے بی ہوپفل اگر آپ سے جو میں نے پانچ فیکٹرز بیان کی ہیں لائف میں ان میں سے کوئی چیز ہے کنسسٹنسی پون سنس ہے الاستحقار ہے گناہوں کو چھوٹا جاننا ہے یا جو بھی جدی میں نے باتیں کی ہیں اگر ہو گیا ہے تو سٹارٹ ای نیو لائف ٹرن ای نیو لیف آف یور لائف اللہ تو معاف کرنے کیلئے رات کو توبہ کر لیں اور وہ دن کو ہاتھ پھلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں اور ایک قیامت کے دن تک چلتا رہے گا اللہ الہ الا اللہ اللہ is waiting for you وہ تو رات کے آخری پہلے میں کہ اعلان کرتا ہے وہ حالانکہ نید ہم میں ہے بہت اعلان وہ کر رہا ہے کتنا غفر الرحیم ذات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ معاف کرنے کہ انتظار کرے اگر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈیریکشن ٹھیک کر لیں اپنے قبلہ درخصت کر لیں اور کہے یارب آج کے بعد میں کسی گناہ کو کم تر نہیں سمجھوں گا میں کسی گناہ کو پبلسائز نہیں کروں گا میں کسی بھی گناہ پہ کنسسٹینسی نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے بندے کون ہیں وَلَمْ يُصِرُ عَلَى مَا فَعَلُوا ان سے جب بھی گناہ ہو جائے they're not consistent upon that sin وَلَمْ يُصِرُ عَلَى مَا فَعَلُوا وہ اسرار نہیں کرتے ان کو ناؤں پہ یارب اگر ہمارے اندر تیرے خلاف جورت پیدا ہو گئی تھی تو ہم آفی جاتے ہیں آج اندازہ ہو گیا اللہ کے ساتھ ہمیں روئیں تو بس تقفار کریں اور نئی زندگی شروع کریں جان لیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے رب اغفر لی خطیعتی وجہلی وَاسرافی فی امری وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللہ مَخْفِرْ لی خطايایا وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلٌ ذَلِكَ عِنْدِي اللہ مَخْفِرْ لی مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ انتا المقدم وانتا المؤخر لا اله الا انت وانتا على كل شيء قدیر ربنا تقبل منا انتا انتا السمیو العلم وطبع علینا انتا نطباب الرحیم وصل اللہ تعالى على نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ